ایک سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ زہر سے پہلے کی اور جمعہ سے پہلے کی جو چار رکعت سنتیں معقدہ ہیں وہ سنتیں اگر چھوٹ جائیں تو ان کو کس وقت ادا کرنا چاہیے اس کے تعلق سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کی زہر سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں یا جمعہ سے پہلے کی جو سنتیں معقدہ ہیں وہ چھوٹ جائیں تو ان کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو زہر کی اور جمعہ کی نماز کے بعد ان کے بعد کی جو سنتیں ہیں پہلے وہ سنتیں پڑھیں گے جو معقدہ سنتیں ہیں اسے زہر کے بعد کی دو رکعہ سنتیں معقدہ ہیں تو پہلے جو سنت معقدہ ہے زہر کی نماز کے بعد کی پہلے وہ پڑھیں گے ان کے پڑھنے کے بعد جو چار رکعات زہر کی پہلے کی سنتیں چھٹی ہیں وہ بات کی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کی قضا کریں گے یعنی ان کو ادا کریں گے سنتوں کی ویسے قضا نہیں ہوتی لیکن جو زہر کی سنتیں ہیں اگر اسی وقت میں پڑھ رہے ہیں مثلا نماز سے پہلے چھوٹ گئی تو نماز کے بعد سنت معقدہ جو بات کی ہے ان کو پڑھنے کے بعد ان کو ادا کریں گے وہ اس وجہ سے چونکہ اگر جمعہ کی نماز کے فوراں بعد ان سنتوں سے پہلے اگر اس کو ادا کرتے ہیں جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں تو جو چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ سے فوت ہو گئی ہے اگر ہم ان کو پہلے ادا کرتے ہیں اور بعد کی سنتوں کو اس کے بعد میں پڑھتے ہیں تو پھر جو دو رکعات اپنی جگہ پر ان کو بھی اپنی جگہ سے ہٹانا لازم آئے گا اور یہ درست نہیں ہے زہر کے بعد کی جو سنتیں ہیں پہلے ان کو اپنی جگہ پر پڑھیں یعنی فرض کے بعد میں پہلے سنتیں موقع پڑھیں جو بات کی ہیں اس کے بعد میں جو پہلے کی چھوٹی ہوئی سنتیں ہیں وہ بات کی سنتیں پڑھنے کے بعد ان کو ادا کریں گے فقط واللہ آلم موسیقا 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 موسیقا